سبسکرائب میں چینل ہٹ تا بیل آئیکن اٹس فری سبسکرائب میں چینل ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں سے ہوں پینڈل سیلیکٹ کروں گی یہ اس کا آئیکن ہمارے پاس آ گیا ہے جیسے ہی میں نے پینڈل سیلیکٹ کیا ہے اوپر میرے پاس پاتھ اور شیپ کی اپشن پوچھ رہا ہے تو پاتھ اور شیپ بسکلی کیا ہے میں یہاں سے سٹروک چینج کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پرومیننٹ نظر آ جائے کہ پاتھ اور شیپ ایکچول میں کیا ہے تو میں یہاں پہ ایک پوائنٹ لگایا دوسرا پوائنٹ میں نے یہ لگایا اب یہ ایک جو لائن ہے مارے پاس بسکلی یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے اور اس کو ہم پاتھ کہتے ہیں اور یہ جو دو پوائنٹس ہیں ان کو ہم انکر پوائنٹس کہتے ہیں اب میں اس کو ایسے بناتی جاؤں گی تو میرے پاس ایک شیپ فارم ہوتی جائے گی اب اگر میں اس شیپ کو بند کرنا ہے تو میں اپنے فرسٹ پوائنٹ کے ساتھ اپنا لاسٹ پوائنٹ جوڑ دوں گی تو میرے پاس ایک شیپ جو ہے وہ بن جائے گی اب یہ جو شیپ ہے یہ ایک ویکٹر شیپ ہے ویکٹر شیپ جو وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ پکزل خراب نہیں ہوتے چاہے آپ اس پچر کو جتنا چھوٹا کر لیں یا اس پچر کو زیادہ بڑا کر لیں تو آپ کے پاس جو پکزل ہیں وہ بلکل خراب نہیں ہوتے فوٹو شاپ جو ہے وہ ایک ویکٹر سافٹوئر ہے تو اگر میں اس کے ساتھ کنٹرول پلس ٹی کرتی ہوں اس کو اگر میں چھوٹا کروں یا اس کو میں بڑا کروں تو میرے پاس جو پکزل ہیں وہ خراب نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو بسیکلی اس کو ہم ویکٹر شیپ اس لئے کہتے ہیں جس کے اندر آپ کے پکزل خراب نہیں ہوتے آپ کے پچر خراب نہیں ہوتی جو دوسرا الیسٹریٹر ہے وہ اس کے اندر ہم پکزل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم پچرز کو بڑا کرتے ہیں تو وہ بلر ہو جاتی ہیں اور پھٹ جاتی ہیں تو اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ اسے کرو کیسے کر سکتے ہیں اور کارنرز کیسے بنا سکتے ہیں کسی بھی ڈیزائن کا اپنے لوگو کا تو آپ نے یہاں پہ ایک انکر پوائنٹ بنانا ہے میں نے آپے بنایا اور اس کو ساتھ ہی میں نے ڈریک کیا تو یہ کرو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب الیسٹریٹر اور فوٹو شاپ کے اندر کیا ڈیفرنس تھا الیسٹریٹر کے اندر جب ہم اس پوائنٹ پہ کلک کرتے تھے تو آپ پاس اگلی والی جو لائن ہے یہ والی وہ ختم ہو جاتی تھی لیکن اگر ہم فوٹو شاپ کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں آلٹ پریس کرنا پڑے گا اور پھر ہم اس کے پوائنٹ کے پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ لائن ختم ہو جائے گی میں آپے کنٹرول پلس زی کی کمانڈ یوز کر رہی ہوں انڈو کرنے کے لیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو آگے والی لائن ہے یہ اپنے اس والے کرو کے اوپر آنے کی رسپونسبل ہے مطلب کہ جو آگے آپ اس لائن کے ساتھ ڈیزائن بنائیں گے وہ اس شیپ کو چینج کرے گا اور اگر آپ پیچھے والی لائن کے ساتھ کو ڈیزائن بنائیں گے تو وہ پیچھے والی لائن جو ہے اگلی شیپ کی رسپونسبل ہوتی ہے تو اب آپ نے اس کا کورنر کیسے بنانا ہے آپ نے یہاں پہ آلٹ پریس کر کے اس کو ختم کرنا ہے اور نیچے جا کے اگر آپ پھر سے اس کو ڈریک کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ کورنر بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس طرح کورنر بن جائے گا تو بیسیکلی اگر آپ نے کسی بھی شیپ کا کورنر بنانا ہے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ اس شیپ کو جو ہوں میں ڈلیٹ کر رہی ہوں اچھا جو اب جو ہیں اوپر والی پروپٹیز جلدی جلدی سے ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پہ ایک بہت ہی فضول سی شیپ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک شیپ بنا لی اب اگر آپ فل میں جائیں فل میں جائیں گے تو آپ کے پاس اس شیپ کا آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے سٹوک میں جائیں گے تو آپ اس کے جو آوٹ لائن ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں اور اس کا سائز جو ہے وہ یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہوگی بہت بیسک سی بات اس کے بعد آپ یہاں لائن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں مور آپشنز میں جا کے آر لائن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ورث اور ہائٹ آپ یہاں سے ہینلل کر سکتے ہیں سپن ٹول کے اندر جو ہیں وہ دوسری آپشنز بھی آتی ہیں جس کے اندر فری فارم پین ٹول ہے اس کے بھی جو کنٹرول کمانڈ ہے وہ پی ہے تو یہ کرتی کیا ہے کہ جس طرح آپ سمپل پینسل سے ڈرائنگ کرتے ہیں یہ پینسل سے آپ کو ڈراؤ کرنا دے سکتی ہے مطلب کہ آپ اس سے جو ہے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں تو میرے پاس ایک شیپ فارم ہو گئی ہے آپ اس کے باتے سے کلر چینج کریں اور اس کا سٹوک دیں ٹھیک ہے اپنی مرضی کے مطابق تو آپ وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرے ٹولز ہیں وہ ہے ایڈ اینکر پوائنٹ ڈلیٹ اینکر پوائنٹ ان کنورٹ پوائنٹ ٹول تو یہ ہمارے پاس آئے گا ایڈ اینکر پوائنٹ ایڈ اینکر پوائنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پین ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک جو ہوں وہ پاتھ سیلیکٹ کرتی ہوں اور مجھے یہاں پہ ایک اور اینکر پوائنٹ جو ہے وہ ڈالنا ہے جس کی مدد سے میں شیپ کو ہینڈل کر سکوں تو اس کے لئے میں ایڈ اینکر پوائنٹ دوں گی اور اور میں یہاں پہ جیسے ہی میں لے کر آئی ہوں پاتھ کے اوپر تو میرے پاس ایک پین ٹول آ گیا ہے جس کے پر پلس کا نشائن بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کلک کر دیتی ہوں تو میرے پاس اس نے ایک اینکر پوائنٹ ایک اور جو ہے وہ بنا دیا ہے پہلے اس پاتھ کے اوپر نہیں تھا اب اس پاتھ کے اوپر آ گیا ہے تو اس کو اٹھا کے آپ یہاں لے جائیں اس کو اٹھا کے آپ یہاں لے جائیں تو آپ کا جو ہے وہ اینکر پوائنٹ ایڈ ہو گیا ہے اسی طرح ہی اگر آپ دلیٹ اینکر پوائنٹ کریں گے دلیٹ اینکر پوائنٹ کیا کرتا ہے کہ اس اینکر پوائنٹ کو دلیٹ کر دیتا ہے اور آپ کی شیپ کو واپس صحیح کر دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے مجھے اب یہ والا پوائنٹ نہیں چاہیے میں بسیکل اس پر کلک کروں گی تو اس نے پوری کی پوری شیپ ہی غائب کر دی ہے کیونکہ اسی پوائنٹ کی وجہ سے میری شیپ بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اب میں دوبارہ سے ایڈ اینکر پوائنٹ کر کے یہاں پہ اینکر پوائنٹ جو ہوں وہ لاؤں گی ٹھیک ہے اور اگر اب مجھے ایڈ کرنا ہے تو اب میری شیپ کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن ایڈ ہوگا ٹھیک ہے اور ڈیریکٹ سیلیکشن ٹھول وہ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ جو ہے اب کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پینٹ ٹھول کو سٹیپ کیا اور یہاں پہ ایک میں نے شیپ بنا دی ہے اب میں ٹائپنگ ٹھول کو سکپ کریں تو آپ کے پاس ایک ایرو شو ہوگا جس کا پارٹ سیلیکشن ٹھول اور ڈیریکٹ سیلیکشن ٹھول کے بارے میں بتایا ہوگا تو یہاں پہ اگر میں پارٹ سیلیکشن ٹھول جو ہوں یا پھر اگر میں یہاں پہ ڈیریکٹ سیلیکشن ٹھول جو ہوں وہ سلیکٹ کرتی ہوں تو میرے پاس ایک سپیسفک انکر پوائنٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹھول سے ٹھیک ہو گیا اب میں جو ہوں وہ استعمال کرتی ہوں پارٹ سیلیکشن ٹھول اگر میں اس کو استعمال کرتی ہوں تو میرے پاس پورا پارٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اب میں جاتی ہوں کہ میرا جو میں پین ٹور کو بہت کوئکلی استعمال کروں مجھے بار بار جو ہے وہ آپشن سیلیکٹ نہ کرنی پڑے تو اگر میں اپنا شیپ میں نے یہاں پر مکمل کی ہے اپنے لاس پوائنٹ کو اپنے فرس پوائنٹ کے ساتھ میں نے بنایا ہے تو میرے پاس ایک شیپ بن گئی ہے شیپ بنانے کے بعد اگر میں اس پوائنٹ پر جاتی ہوں ایک لائن سیگمنٹ پر جاتی ہوں ایک اگزسٹنگ پوائنٹ پر جاتی ہوں تو میرے پاس وہ پلس پوچھ رہا ہے مطلب یہاں پہ ایک انکر پوائنٹ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو اگر چاہیے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنے ایک پوائنٹ کے پر جاتی ہوں جو کہ میرے پاس ایک انکر پوائنٹ ہے جو میرے پاس پہلے سے وجود تھا تو اس کے پر وہ مائنس کا سائن شو کر رہا ہے تو اگر میں اس کو کلک کرتی ہوں ٹھیک ہے تو مجھے وہ دلیٹ کرنے کا کہہ رہا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ کانٹرول کریں گے تو آپ کے پاس سمپلی ڈریکٹ سیلیکشن ڈول جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے آپ کو وہاں سے جا کے سیلیکٹ نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب میں اس شیف کو دلیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک دوبارہ سے شیف جو ہے وہ ڈرو کر رہی ہوں اور اس کے بعد اگر وہ میں یہاں پہ چاہتی ہوں کہ مجھے ایک جو ہے وہ یہاں پہ مجھے پلس کا سائن جو ہے وہ نظر آیا میں نے یہاں پہ پلس ٹراؤ کیا اور میں نے پھر اسے کنٹرول کیا تو میں پاس ڈریکٹ سیلیکشن ٹول آ گیا اور بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ فوٹو شاپ کے اندر وہ آپ کو کرو جو ہے وہ بنا کے دیتا ہے تو اس نے مجھے کرو بنا دیا اور اگر اب میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ مجھے پوائنٹڈ جگہ چاہیے تو میں پاس اس نے کمورٹ اینکر پوائنٹ اس نے سیلیکٹ کیا اور میں نے یہاں پہ کلک کیا تو میرے پاس ایک جو ہے وہ آ گئی کیا کہتے ہیں شیپ پوائنٹڈ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دونوں کرو لائنیں مجھود رہیں لیکن یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ پوائنٹ رہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے اس طرح دریکٹ کرنا ہے یہ آپ کے پاس کرو آ گیا اس کے بعد آپ نے اس طرح سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ہمائے پاس کرو آ گیا اس طرح جو ہے آپ فوٹو شاپ کے اندر پینٹو کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی کتلی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی مدد سے آپ لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ بہت ہی اچھا سا جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی لوگو کو کاپی کریں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر وہ چیزیں بنائیں جو کہ فوٹو شاپ کے اندر مجود نہیں ہیں آپ وہ ڈیزائنز بھی بنا سکتے ہیں لیکن بات کی آتی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے کس طرح اس کی سیٹنگز کو چینج کرنا ہے کہاں پہ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے کہاں پہ پوائنٹ نہیں ایڈ کرنا اور کس طرح شیپ کو کرو کرنا ہے کورنرز کس طرح دینے ہیں کسی شیپ کو تو وہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے شیپ کو کلر کس طرح کرنا ہے پات کسے کہتے ہیں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کسے کہتے ہیں وہ سارا کچھ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بیسکلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو روز روز اس کے اوپر کمانڈ حسل کرنے کے لیے آپ نے ایک پچر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ پین ٹول کو جو ہے وہ کس طرح لے کے چل سکتے ہیں پین ٹول جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ماسٹر ٹول اسے ہم کہتے ہیں فوٹو شاپ کا اس سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس چیز کی جو ہے وہ آپ بسکلی کاپی بھی لگا سکتے ہیں اس کا جو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی بھی کاپی لگا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہی سیم ٹو سیم ڈیزائن ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں بلکل آپ کو اس کے اندر کوئی بھی روک تھام نہیں ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پہ میں نے یہ میرے پاس میں نے بہت عجیب سی شیپ بنائی ہے اور میں پاس ایک سیگمنٹ آ گئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ موف کرے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے کنٹرول پلیس کیا ہے تو میرے پاس وہ لائن موف کرنے لگ گئی ہے تو اب میں اس لائن کو اٹھا کے کہیں بھی رکھ دوں تو میرے پاس کو شیپ وہاں پہ فارم ہو جائے اور اگر میں چاہتی ہوں کہ یہ سپیسیفک لائن ختم ہو جائے تو میں نے آلٹ پلیس کیا ہے تو وہ لائن جو ہے میرے پاس ختم ہو گئی ہے تو اس طرح جو ہے آلٹ پلیس کیا ہے